موسیقی ریالٹی سیکٹر کے لیے آگے کے آؤٹلوک اور کمپنی کے آگے کے پروجیکٹس پر آئیے وستار سے بات کرتے ہیں ساتھی پنگلیرو میں سرکل ریٹ اضافے کے اعلان سے کیا اثر آئے گا اس پر بھی بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ پروانکرا کے گروپ سی ای او ابھی شیخ اپو جڑ گئے ہیں ابھی شیخ سواگت ہے آپ کا کاپٹ کنیکشن میں اور آپ کی جو پہلی اسیسمنٹ ہے جو ریوائز گائیڈنس ویلیو آف پروپٹیز اگر میں کہوں کرناٹکہ میں تو کیا ہو سکتی ہے آہ قیمتوں میں اضافہ کیا ہو سکتا ہے بڑھت ہو سکتی ہے کیا کہیں گے آپ آپ کی امیدیں کیا ہیں اگر بڑھوتری ہوتی بھی ہے تو شکریہ آپ شو پہ انوائیٹ کرنے کے لیے آہ جہاں تک کہ گائیڈلائن ویلیو میں اسے ایمپیکٹ تو ڈیفنیٹلی ہے ایمپیکٹ اپروول کاؤس پہ ہے آپ سمجھیں گے قریب 10 to 15% اپروول کاؤس پہ ہوگا اور اس کے علاوہ سٹیم ڈیوٹی کا ایک ایمپیکٹ رہے گا اور اس کے علاوہ TDR کاؤس کا ایک ایمپیکٹ رہے گا ڈیولپر کے اوپر تو یہ سب چیز دیکھتے ہوئے ایک انکریز کاؤس آگے آنے والے پروجیکٹ پہ رہے گی تو جو آگے آنے والے پروجیکٹ ہیں ان میں اس کا ایک پلس آنگوئنگ پروجیکٹ میں تو سم ایکسینٹ یہ جو پرائیس کاؤس انکریز ہے وہ پرائیس انکریز میں پرورتت ہوتا نظر آئے گا تو پرائیس کچھ حد تک بڑھیں گی بہت سگنیفیکنٹ ایمپیکٹ نہیں ہے لیکن جہاں تک تھوڑا جو ایمپیکٹ آئے گا وہ پرائیس انکریز میں دکھائی دے گا اور اس کی وجہ سے ہانا کی ہم کوئی ایسا چینج نہیں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں سیلز میں بکور سیلز کا مومنٹم اچھا رہا ہے انوینٹری لیول کافی کم ہے کرناٹکا میں بینگلور مارکٹ میں سپیشلی تو ہمیں لگتا ہے کہ جو سیلز ہے وہ جیسا چل رہا ہے اسی انفیکٹ پیسٹر سیزن آ رہا ہے تو ہم لوگ آگے دیکھیں گے کہ کیسا پرفارمنس رہتا ہے اور جو مومنٹم ہم کو ابھی آن گراؤنڈ دکھائی دے رہا ہے تو ہم کافی اپٹیمیسٹک ہیں اس کو لے کے کہ آگے سیلز ویسے ہی کانٹینیو رہیں گے پاسا ہمیں اندازہ دیں فیسٹیویل سیزن ہے اور ایسے میں تمام شہروں جہاں پر آپ کی پریزنس ہے اور جو آپ کے ایکزسٹن پروجیکٹس ہیں تمام سمی کرنوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے کہاں تک پہنچتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں آپ کو کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں دیکھیں ہمارا جو اوورال ایوریج مار 210程 enhanced اور ایوریج میں 35 سے 40 کے بیچ میں دکھائی دیتا ہے تو اوورال ایوریج ہم آپ سمجھی یہ 30% کے ایوریج مارژنس پہ کام کرتے ہیں اور یہ ہمارا ایک investment criteria ہوتا ہے across all geographies تو ایسا نہیں ہے کہ کسی جوغرافی میں کام کسی جوغرافی میں کام جیادہ ہے بات جنرلی حالانکہ price point different رہتا ہے volumes different رہتی ہیں Bombay versus آپ اگر Bangalore دیکھیں یا Chinna ہی دیکھیں لیکن overall EBITDA margins consistent رہتی ہیں on the overall business ابشک کچھ upcoming launches کے بارے میں بتائیے گا کیا آپ کی رنیتی ہے جی ہمارا 15 million square foot کا launch program ہے اس سال کا جس میں سے already ہم 3 launches دیکھ چکے ہیں اور آگے کے coming 2 quarters میں ہم یہ launches دیکھیں گے اور ابھی تک ہمارا launches کا response بہت ہی اچھا رہا ہے in fact جو last launch ہم نے کیا اس میں پہلے پہلے 24 گھنٹے کے اندر in fact 8 hours کے اندر 780 unit میں سے ہم نے 630 unit بیچے پرویڈن کا ایک launch تھا یہاں Bangalore میں تو ریسپونس بہت ہی فینومنل ہے almost اب وہ continue ہو رہی ہے velocity اس پرویڈک میں تو جو سسٹیننس پرویڈک ہیں اس میں بھی بہت اچھا velocity دکھائی دے رہا ہے تو اگلے دو کورٹر میں یہ سارے launches آئیں گے پرویڈن 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 میں اور روائز گائیڈلائن جو آئیں ہیں پروپرٹیز کے ویلیو کو لے کر اس کا کچھ خاص اثر نہیں ہوگا in fact آپ بڑھتا ہوا اتسا ہی لوگوں میں دیکھ رہے ہیں اور آپ کی بکری میں بھی یہ کہنا صحیح ہے جی بلکل قویتہ آپ ایک دم صحیح کہہ رہی ہیں ہمیں یہ اتسا کنٹینویس نظر آ رہا ہے اور یہ جو انکریز ہے گائیڈلائن میں اس میں کچھ مارجینل انکریز ہوگا اس سے کوئی مطلب یہ جو ابھی current price increases اس میں ابزور ہو جائے گا تو میں نہیں لگتا اس سے کوئی خاصا impact ہوگا کچھ بڑھیں گی لیکن وہ price میں ابزور ہو جائیں گی آ اور آگے festive season کو لے کے ہم لوگ کپی optimistic سری ایک آخری سوال آپ سے پوچھوں گی اس کے بعد اس رچا کو سماپس کروں گی تمام presence آپ کی جن جن شہروں میں ہیں وہاں پر سب سے best performing شہر اور کس طرح سے آپ demand کے trend میں بدلاو بہتری کی اور ہوتا وہ دیکھ رہے ہیں یہ اگر آپ دیکھیں یہ market سے سارے ہی اچھا پرفارم کر رہے ہیں جہاں تک ہمارے لئے کیونکہ ہمارا pre-dominant presence ساؤت میں ہے تو بینگلور چھنائی اور کوچی میں ہم نے بہت اچھا absorption دیکھا ہے اور بومی پونے میں جو ongoing projects ہیں اچھا absorption ہے لیکن upcoming launches مجھے لگتا ہے نیکس year ہمارے لئے ویسٹ میں ایک سگنیفیکنٹ launch pipeline رہے گا اس کے اوپر ابھی کام چل رہا ہے لیکن آج کی ریٹ میں اگر آپ دیکھیں تو across the board ہے حالانکہ ہمارا جو main market جہاں major launches ہیں ہمارے بینگلور اور چھنائی اور کوچی میں ہیں جو دو launches پونے میں ہیں وہ last quarter میں ہیں تو اوپٹیمیسٹک ہیں میرے لگتا ہے کہ اچھا رہے گا سیل دھنیواز سمی نکالا آپ میں اور اتنے وستار سے کمپنی کے تمام یوچ ناؤ پر ہمیں جانکاری بھی چلی اسے کے ساتھ رکھیں چھوٹے سی بریک کے لئے لیکن بریک کے اس پار بتائیں گے کن خبروں کے چل سے کون کون کے شیئر ایکشن میں اور ان میں آپ کی رنی کی کیا ہونی چاہیے اسے کے بعد